وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ویسے ہی یہاں پہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سابق کرکٹر پی سی بی پر شدید تنقید کر رہا ہے اور پی سی بی کو ہر معاملے میں ہر غلطی پہ نشاندہی کر رہا ہے اب بولے ہیں سابق کرکٹر یونس خان سابق کپتان نے کہا ہے کہ سبزی فروش فروڈ فروش کو بھی پتا ہے کہ کپتان اور کوچ کسے ہونا چاہیے نہیں پتا تو پی سی بی کو نہیں پتا اس کے ساتھ ساتھ کھلاریوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوچھ کھلاریوں کا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کو اپنے مستقبل کبھی پتا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مثال بھی سنائی ہے کہ کووہ چلا ہس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا اور اسی سوچ پر عمر پیرا ہے پی سی بی جی ہاں سابق کرکٹر ایک کے بعد ایک پی سی بی پر شدید تنقید کر رہی ہیں جس قدر پاکستان کی کرکٹ کے پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے حالات ہو چکے ہیں ٹیم کی پرفارمس ہو چکی ہے کھلاڑیوں کی پرفارمس ہو چکی ہے تو سابق کرکٹر کو بھی اس حوالے سے شدید حصے میں ہے کہ کیا حال ہو گیا ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے تب ٹیم کی حالت کیا تھی اور اب ٹیم کی حالت کیا ہے ٹیم میں گروپنگ سیاست لڑائی جھگڑے سب کچھ سریعام ہے زبان زدہ عام ہے جس کو دیکھیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں تو یونیس خان بھی خزشتہ روز ہم نے باسطلی کامران اکمل اور آئے روز ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کون کیا کیا تنقید کر رہے ہیں تو آج یونیس خان بات کر رہے تھے یونیس خان نے تو اتنی تنقید کی ہے کہ انہوں نے بابا رازم کو مشورے بھی دی ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا پی سی بی کو آڑے ہاتھ لیا انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہیں کپتانی کا فیصلہ کرنا ہوگا سٹرکٹ ہو کے کرنا ہوگا یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کس کو کیا ہوتا ہے کوچ پتہ نہیں ہوتا اور فیصلہ ہو جاتا ہے کپتان چینج ہو گیا ہے تو کپتانی کے حوالے سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے کس کو کپتان نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا انہوں نے کوچز کو بھی ہارے ہاتھو لیا ہے کہ کوچز جو مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کھلاری کو ہونا ہے یا کس کو نہیں ہونا اس کے اپنے مستقبل کا بھی پتہ نہیں ہوتا ایک اور بات انہوں نے پی سی بی چیئرمن موسن نکوی کو بھی مشورہ دیا ہے کہ اپنے غور کریں نشان جو اپنی ٹیم ہے اس کو دیکھ کے چلائیں کہ کس قدر جو جو آپ کو مشورے دیں ان کے مشورے سے زیادہ اپنی نظر رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بابا رازم کو مشورے دیا ہے کہ بابا رازم کو کہا ہے کہ وہ کپتانی سے زیادہ کپتانی چھوٹی چیز ہے آپ اپنے ایزا پرفارمس بہتر کریں کھیل کو بہتر کریں آپ بڑے کھلاری ہیں جس قدر آپ کے سامنے مثال ہے ویرات کولی کی ویرات کولی جس قدر کپتانی کو چھوڑنے کے بعد کھیل رہے ہیں تو اس قدر آپ بھی کھیل سکتے ہیں بڑے کھلاری بن سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پندرہ ہزار سے زیادہ رنس بنا سکتے ہیں آپ نے کپیسٹی ہے آپ نے بہت کم عرصے میں اتنی ایزازات حاصل کی ہیں اتنی پرفارمس دیا ہے اتنا بڑا نام کمایا ہے تو آپ کو ایزا کھلاری اپنی پرفارمس دینی ہوگی اپنے آپ کو منوانا ہوگا یہ باور آزم کو بشورے دیا ہیں تو اب اس سٹیٹمنٹ سے ہٹکے انہوں نے کچھ ڈومیسٹک کے نظام پہ بات کیا ہے کہ ڈومیسٹک کا نظام کو بہتر کرنا ہوگا کہ کراچی کے کھلاریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کراچی کے بھی جو مجودہ حالات ہیں اس پر تھوڑی سی تنقید کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ پہ کے انفرسٹرکچر کو بہتر نہیں کیا جاتا چھ ماہ میں سڑک بنتی ہے چھ ماہ میں بگڑ جاتی ہے پھر بن رہی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے تھوڑا سا سیاسی طور پہ جو اوورال طور پہ بات کیا لیکن آپ اگر دیکھیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی سابق تنقید کر رہا ہے تو کچھ تو ہے اس بارے میں سوچنا ہوگا دوسری چیز بری خبر یہ ہے کہ گزشتر روز پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا ہے اور پاکستان انڈیا سے ہار گیا ہے ایک کے مقابلے میں دو گول سے اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر ہم میچ دیکھیں تو میچ کے پہلے چھ منٹ میں پاکستان نے اچھا گول کر لیا تھا پھر دوسرا گول انڈیا نے کیا اگلے چھ منٹ میں پھر اس سے اگلے چھ منٹ میں ایک اور گول کر لیا انڈیا نے پوئی تین گول ہی رہے پورے پورے میچ میں اور پاکستان کوشش تو کرتا رہا آخری دوسرے ہاپ میں دوسرے ہاپ میں ایک گول کر کے میچ برابر کر دے یا جیت جائے میچ لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور انڈیا نے دو گول کر لیے تھے اور پاکستان نے ایک کیے تھے تو دو کے مقابلے میں ایک گول سے پاکستان میچ ہار گیا ہے تو اس طرح سے پاکستان کو پوری طرح شکست دیا اور اگر دیکھیں تو ہاں کی ایشن چیمپینشپ جو کھیلے کھیلی جا ہاری ہے اس میں پاکستان سمی فینل میں پہنچ چکا ہے انڈیا بھی سمی فینل میں پہنچ چکا ہے لیکن یہ گروپ کا سٹیج کا میچ تھا تو اس میں پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں شکست ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ